اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل امید ہے کہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والے سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں اٹلی کی روز مرا کی اہم خبریں لے کر حاضر ہوتے ہیں اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں بھی کچھ اہم اور ضروری خبریں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں دوستو بونس ریم یعنی کہ ریدی تو دی احمد جنسہ سے متعلق اہم نیوز پھر اٹلی کے بڑے ادارے امپس کی نیوز اور ازیل اسائلم والوں کے لیے اہم معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کے علاوہ خبر شامل کریں گے سیاسی پناہ والوں کے لیے عدالت کا بڑا فیصلہ اور پھر چھبیس ممالک کا داخلہ بند کر دیا گیا لیکن یہ قدم کس ملک نے اٹھایا خبر شامل کریں گے انگلینڈ سے جہاں پر ایک بار پھر سے وائرس پھیلنے لگا جبکہ اس وائرس کے خطرات یورپی ممالک میں بھی آ گئے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ہمیشہ کی طرح التماس ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے چینل میں نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں دوستو اپنی پہلی خبر کو شامل کرتے ہیں جو کہ سیاسی پناہ والوں کے لیے عدالت کا بڑا فیصلہ آیا ہے تو دوستو تفصیلات کے مطابق یورپی عدالت انصاف نے قرار دیا ہے کہ پناہ کی درخواست دینے والے تارکین وطن جو جنگ زدہ علاقوں سے فرار ہو کر آتے ہیں ان کے کیسز کو کسی ملک کی اجتماعی صورتحال کی نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ ہر کیس کا انفرادی جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے کیا خطرات لہاک ہیں یا ہو سکتے ہیں عدالت نے یہ فیصلہ ان دو افغان کی درخواست پر دیا ہے جن کی پناہ کی درخواستیں جرمنی میں مسترد کر دی گئی تھی یورپی عدالت نے قرار دیا کہ رکن مو مالک کے مجاز حکام کو سیاسی پناہ کی درخواست پر فیصلہ کرتے وقت درخواست گزار کے انفرادی کیس کا جائزہ لینا چاہیے نہ کہ ابائی ملک کے حوالے سے اجتماعی صورتحال یا فارمولے کو دیکھ کر فیصلہ سنایا جائے عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ کسی یورپی ملک میں بنائے گئے قانون میں پناہ کا تیہ کیا گیا فارمولہ کسی شخص کو لہاک انفرادی خطرات کے حوالے سے اس کے عالمی پناہ کے حق کو متاثر نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ہی اپنی اگلی خبر کو شامل کرتے ہیں جو کہ بونس ریم سے متعلق نیوز ہے تو دوستو بونس ریدی تو دی ایمرچنزہ جنہوں نے اپلائی کر رکھا تھا ان کو جون کے شروع میں ہی بونس ریم کی جو رقم تھی مل چکی ہے یعنی کہ ستر فیصد لوگوں کو بونس ریم کی تیسری قسط کے پیسے بھی اب مل چکے ہیں اس کے علاوہ خیال رہے کہ اٹلی کے بڑے ادارے امپس جو کہ ٹیکس سے وابستہ ادارہ ہے اس کی طرف سے گزشتہ روز ریپورٹ شائع کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے بونس ریم اپلائی کر رکھا تھا اور کامیابی کے ساتھ ان کا بونس یہ پاس بھی ہو گیا تھا تو ان سب افراد کو ادارہ امپس کی جانب سے رقم ایشو کر دی گئی ہے جن لوگوں کو ابھی تک بونس ریم کی رقم مصول نہیں ہوئی تو آپ کو اپنی سپیڈ آئی ڈی کے ذریعے چیک کرنا ہوگا میں بھی آپ کو بھی میسج کر دیا گیا ہو کہ فلان دن آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو پیسے مل جائیں گے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بونس ریم کو اپلائی کرنے کی آخری تاریخ کو حکومت کی طرف سے بڑھا دیا گیا ہے جو کہ اکتیس جولائی دوہزار اکیس ہے اور آپ کو بونس ریم سے متعلق یہ بھی بتاتا چلوں کہ جون جولائی اگست اور سبتمبر کی جو قسطیں ملنی ہیں اس سے متعلق ابھی حکومت کی طرف سے وضاحت آنا باقی ہے کہ آپ نے دماندہ دوبارہ سے کرنا ہے یا جو پہلے دماندہ کیا ہوا ہے اسی کی بیس پر آپ کو رقم آ جائے گی اس کے ساتھ ہی ازیل والوں سے متعلق اہم نیوز شیئر کرتا چلوں کیا ازیل اسائلم والے بونس ازینو انی کو فملیارے حاصل کر سکتے ہیں جس کی رقم دائیس سو یورو ہے تو دوستو اٹالین حکومت کی طرف سے اس کا وضاحت کچھ یوں کی گئی ہے کہ اٹلی میں جن افراد کے پاس کسی بھی قسم کی کام کرنے والی پرمیسودی سجورنو ہے تو وہ اس بونس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں مزید ازیل والوں کو اس بونس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے کاف یا پیتروناتو کے دفتر سے رجوع کرنی ہوگی جہاں سے ان کو مزید معلومات مل سکتی ہے خبر شامل کرتے ہیں کہ کس ملک نے 26 ممالک کا داخلہ بند کر دیا آئیے تفصیل جانتے ہیں تو دوستو تفصیلات کے مطابق پاکستان میں کرونا کی صورتحال تیزی سے بہتر ہو گئی ہے اور ملک وبا کی تیسری لہر سے باہر بھی نکل آیا ہے تاہم اس وقت پاکستان کے کچھ پڑوسی ملکوں سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا کی وبا کی شدت قائم ہے اور یہ خطرہ موجود ہے کہ وہاں سے آنے والے مسافر پاکستان کو بھی متاثر کر سکتے ہیں لہٰذا ملک کو کسی بحرونی وائرس میں محفوظ رکھنے کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے سفری پابندیوں والے ممالک کی فیرس میں اضافہ کر دیا ہے ریڈ لسٹ والے ممالک میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے چھبیس ممالک کو کیٹاگری سی میں شامل کیا گیا ہے جس پر سکت سفری پابندیوں ہوں گی ان میں بھارت بھنگلہ دیش ایران ایراک جنوبی افریقہ انڈونیشیا بوٹان ایراک مالدیب نیپال سری لنکا فلپائن ارجنٹائن برازیل میکسیکو تیونس جیسے ممالک شامل ہیں جبکہ کیٹاگری اے میں شامل ممالک کے مسافروں کو بغیر کرونا ٹیس پاکستان داخلے کی اجازت ہے لیکن ان ممالک کی تدات انتہائی کم ہے جبکہ کیٹاگری بی میں شامل ممالک کے مسافروں کو سفر سے پہلے بھتر گھنٹے کرونا ٹیس لازمی کرانا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اب بات کر لیتے ہیں جو کہ انگلینڈ میں ایک بر پھر سے وائرس پھیلنے لگا تو دوستو انگلینڈ میں بھارتی وائرس کی ویکسین کے خلاف مضامت کے شواید بھی سامنے آ گئے ہیں اور کچھ اموات بھی ہو گئی ہیں جس کے بعد تشویش بڑھ گئی ہے برطانوی حکومت تمام پبنیاں اکیس جون دوہزار اکیس سے ختم کرنے کا پروگرام آگے لے جانے کی تیاری کر رہی ہے اوپوزیشن لیبر نے صورتحال کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیا ہے جبکہ دوسری جانب جرمنی اور سپین میں بھی بھارتی وائرس کے حوالے سے تشویش پیدا ہونے لگی ہے تفصیلات کے مطابق انگلینڈ میں بھارتی وائرس جسے ڈیلٹا کا نام دیا گیا ہے تیزی سے پھیلنے لگا ہے اور ویکسین لگوانے والے بھی اس کی زد میں آنے لگے ہیں پبلک ہیلت انگلینڈ کے مطابق جمعہ کو آٹھ ہزار ایک سو پچیس نیک کیسز سامنے آئے ہیں مجموعی متاثرین کی تداد بڑھ کر بیالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جو سابقہ لہر کی طرح صورتحال بگڑنے کا اشارہ دے رہی ہے بھارتی وائرس سے زیادہ تشویش اس لیے بڑھ گئی ہے کہ یہ ویکسین کی بھی مضامت کر رہا ہے اب تک بیالیس ہزار اموات اس وائرس سے ہوئی ہیں اور ان میں سے بارہ ہزار افراد کو ویکسین کی دونوں خوراکیں لگ چکی تھی جبکہ سات ہزار افراد ویکسین کی ایک خوراک لگوا چکے تھے باقی تئیس ہزار کو ابھی ویکسین نہیں لگی تھی انگلینڈ میں انفیکشن کی شرعہ بھی چھ فیصد تک بڑھ گئی ہے اخبار دی گارڈین کے مطابق انگلینڈ کے زیادہ متاثر علاقے شمال مغربی علاقوں میں یہ شرعہ آٹھ فیصد کو چھو رہی ہے جبکہ لندن اور مشرقی سے پھیلاو نے برطانوی حکومت کو پریشان کر دیا ہے اور اخبار دی سن کے مطابق وزیراعظم بورس جانسن اکیس جون سے تمام پابنیاں اٹھانے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے جا رہے ہیں متوقع طور پر پیر کو حکومت اس حوالے سے بازابتہ اعلان کر سکتی ہے یعنی کہ آج اور پابنیاں مکمل ختم کرنے کا فیصلہ دو سے چار ہفتے آگے کر دیا جائے گا دوستو دوسری جانب جرمن چانسلر انجلا میریکل نے کہا کہ ملک میں کرونا کی وبا پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے لیکن انہیں برطانیہ میں پھیلتے ڈیلٹا وائرس پر تشویش ہے جرمن ریاستوں کے سربران کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں تیزی سے پھیلتا ڈیلٹا وائرس ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے ہمیں ویکسین کی موہم مزید تیز کرنی ہوگی انہوں نے کہا کہ ہم نے برطانیہ اور بھارت کے حوالے سے سخت سفری فیصلے بروقت کیے ہیں جو درست ثابت ہوئے جرمن ادارے کے مطابق اگرچہ ڈیلٹا وائرس سے متاثرہ مریض جرمنی میں بھی سامنے آئے ہیں لیکن یہ مجموعی کیسز کا صرف ڈائی فیصد ہے